درود بر محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و صلی اللہ علی محمد و آلہ تو یبین الطاہرین الماسومین المنتخبین المنتجبین و لان اللہ علی آدائہم مجمعین من جوم اداوتہم علی یومتی رب الشرحلی صدری و یسلی عمری و اہلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی ناودِ علیم مظہر العجاب تجدہ آونن لکفن نوائب کل احمد و غمد شیعن جلی بے علی بے علی بے علی بے علی صلوات دعا ہے پروتگار عالم بانی علی مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالد آمن نہ جائے امام اسے انسرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں عالی مرتبت عزت محاب انکل صدر عاشق صاحب اور ان کے خانوادے کی یہ نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے علی امران اور اس کے بھائیوں کی یہ حاضریاں مالک قبول فرمائے میرے آدم اللہ یارسلے کے آخری علی والے تک مالک سب کی حاجات پوری فرمائے ضرور آمین کہنا میرے اللہ بادشاہ حسین کی عزداری کے دن قریب ہیں سخی کے ماتمی ہر دہشت کردی سے محفظ کائنات کا اللہ شہدہ اے کوئٹا کے درجات بند فرمائے مجھ سے پہلے جو بہتر پڑھنے والے پڑھ گئے میرے بعد جن کا خطاب ہے میری جو نوکری ہے آپ کی جو سماعت ہے کائنات کی مالکیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی باب سر آمین کہنا اور ملکے کہنا مالکِ ذکر کا واسطہ ہم گنگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نسل کیا خوشی ملتی ہے یہ معروف غم سہنے کے باب بسم اللہ جیئے آپ سلامت رہیں صدا سکھی رہیں مہربانی بابا کتن کوئی لمبی بات نہیں پچیس تیس منٹ کی حاضری بیٹا میرے لئے یہ تو مجھے دے دو دروت پڑھ دو مجھے دے دو خود دے دو دروت پڑھ دو ملکے بلند آواز یہ تو آپ کو یاد ہے جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد ہے تو پھر حسین بولے تو پھر کتابِ وحی کو اپنا بیان بنا دے حسین بولے ایک سیکن میں پڑھ دوں گا حسین بولے تو پھر کتابِ وحی کو اپنا بیان بنا دے حسین سوچے تو اپنے گھر کی کنیز فضہ کو ماں بنا دے آپ کے کیا کہنے اس مجھ میں کے کیا کہنے جی جی جو بول سکتے ہیں بولا ہائے دری جی حسین سلامت رو بیٹا صدا سکی رہو آپ کی کیا بات ہے حسین بولے جی شریخ خان جی وہ مولا عصدہ نے حسین بولے تو پھر کتابِ وحی کو اپنا بیان بنا دے پڑھنا میں کچھ اور چاہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ یہ چھے مصرے بارالحکم ہو گئے تو میں پڑھنا ہوں پڑھنا کچھ اور ہے مجھے حسین بولے شخصیت بولتی ضرور ہے شخصیت سوچتی ضرور ہے شخصیت دیکھتی ضرور ہے شخصیت چاہتی ضرور ہے آؤ تاریخ کا اینہ کھول کے مورک سے پوچھو حسین بولے تو کیا ہوتا ہے حسین سوچے تو کیا ہوتا ہے حسین چاہے تو کیا ہوتا ہے حسین دیکھے تو کیا ہوتا ہے حسین بولے تو پھر کتابیں وحی کو اپنا بیان بنا دے حسین سوچے تو اپنے گھر کی کنیز فضہ کو ماں بنا دے حسین چاہے تو اسی سالہ حبیب کو بھی جوان بنا دے حسین دیکھے جہاں جہاں بھی جہاں بھی چاہے جہاں بنا دے جی رائے صاحب جی 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 آخری حلالی بولے ہائے لری جی ساجے جیو حسین دیکھے جہاں جہاں بھی حسین دیکھے جہاں جہاں بھی جہاں بھی چاہے جہاں بنا دے تیرے اٹھے ہوئے ہاتھ کی قسم ہے میری چارے مصرے چار کے چار مصرے ترازو کے ایک بارٹ میں رکھے فرد ساتھ اس کو رکھے تو اللہ اگر برابر آ جائے تو تمہیں ذکر حسین کی قسم بولنا ورنہ کوئی ریایت نہیں حسین دیکھے جہاں جہاں بھی جہاں بھی چاہے جہاں بنا دے حسین کے دل کی گرہ و مرضی تو لہ کے لکھے کو مات دے دے جسے محمد نہ ایک بخشے حسین چاہے تو سا جی بابا جی جی سید جی سید جیدے حسین مالکی علیہ و بولے ہائے دری آپ کی کیا بات جی آپ کی کیا بات حسین کے دل کی گرہ و مرضی تو لوگ کے لکھے کو مات دے دے میری زندگی کی آخری رات تک کھڑ والو باتر والو گکھڑ والو شارے والو وٹک والو پنڈی والو میری قبر کی رات تک میرے جملہ یاد رکھنا کہ اس نے رسول سے اولاد مانگی نہیں رسول سے اولاد پوچھی ہے میں صحابی شاہ پوری ذمہ داری قبول پر کرنا محضرت پرویز مجھے نہیں پتا کون اس جملے تک آ گیا مسجد کون نہیں آیا اس نے نبی سے اولاد مانگی نہیں ایسا نہیں کہ خدا نہ خاصتہ نبی نہیں دے سکتے تھے اور حسین نے دے دی کتن ایسی کوئی بات نہیں اس نے رسول سے اولاد پوچھی ہے بہت شکریہ اور کوئی راہب بھی نہیں تھا وہ عیسائی ضرور تھا مگر راہب بھی نہیں تھا اور راہب کوئی نام ہے ہی نہیں رہبانیت عیسائیت کی جزہیں عیسائی مذہب میں جو بندہ شادی نہ کرے اور زندگی مذہب کے نام کر دے اسے راہب کہتے ہیں اگر وہ راہب تھا تو اولاد مانگنے آئے ہی کیوں ذرا جنہیں اکھی گال کریے دوسری جوپ کر جاندے قرآن تھی قسم میں جنگے بندے بندے جوپ کر جاندے نے تفہ تکلیف ہون دی اگر وہ راہب تھا کر وہ شادی شدہ ہی نہیں تھا اولاد کہے کو مانگنے آئے تھا وہ اپنی ذات میں سارا سماج رکھتا ہے یہ جتنے کلم قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہو تمہیں اپنی اپنی ماں کے مقدس دودھ کی قسم میں میرا حق بنا اور تم نہ بولے تم معاشر تک میرے مجرم ہوگے وہ اپنی ذات میں سارا سماج رکھتا ہے سنا سوار ہے عالم پہ راج رکھتا ہے آپ کے کیا کہنے ہیں وہ اپنی ذات میں آو بشماللہ آجو وہ اپنی ذات میں سارا سماج رکھتا ہے عزیز محترم جنابِ سردار وسیم بلوچ صاحب آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت ہے مسائب کے حوالے سے بڑا محترم نام ہے میں بانی یہ میلی سونے کی حصیت سے انہیں خوش آمدید کہہ رہا ہوں جی آپ بہت شکریہ تشریف آوری کی مہربانی وہ اپنی ذات میں سارا سماج رکھتا ہے سنا سوار ہے عالم پہ راج رکھتا ہے عالم پہ راج رکھتا ہے میرے الوکھنا ہے میرے الوکھنا ہے جاویل صاحب تک کھڑ تک دی مہلے سے ازا سواد رہنے وعدہ ہو گیا وہ اپنی ذات میں سارا سماج رکھتا ہے سنا سوار ہے عالم پہ راج رکھتا ہے بس ایک مانگنے والے کو ساتھ بخش دیئے حسین بھی تو خدا سا مزاج رکھتا ہے جس کی عقیدے میں نہیں آتی یہ بات رہنے دے باقی والو ہائے نری جی بابا جی نوکری جوئی جی نوکری جوئی سلام ہے آپ اچھا جس کی عقیدے میں کنجائے شرائط صاحب وہ بولے ہائے دری ہائے دری دوبارہ پڑھنا وہ اپنی ذات میں سارا سماج رکھتا ہے سنا سوار ہے عالم پہ راج رکھتا ہے بس ایک مانگنے والے کو ساتھ بخش دیئے حسین بھی تو خدا سا منقوت کا ایک چکڑا سنو ممبر میں وسیم ان کے حوالے کرتا ہوں ابھی پڑھنے والی اور شخصیتیں مثلاً عالی مرتبت عزت موابعہ زیغم شاہ جی عالی مرتبت عزت موابعہ ریالس انشاء صاحب قبلہ آفرت و بال ان کے علاوہ بھی ایک دو شخصیتیں موجود ہیں اور بانی مئیلس ہونے کی حسیت سے آپ کو پتے یہ میرا اپنا گھر ہے یہ جب سے میں پڑھنے لگوں تب سے ہی میں پڑھنے لگوں با فضا شاہ جی بڑی مہرمانی ہاں تو اتنا زیادہ پڑھا ہے میں نے اس گھر میں انشاءاللہ جب تک جییں گے پڑھتے رہیں گے ذاکری منوانے والی کوئی بات نہیں ہے اپنے مہمانوں کو وقت دیتا ہوں بس منقبت کے ایک چکڑا جو پوری ذاکری زندگی میں پہلی بار پنڈی ڈیویین میں پڑھنا ہے اس سے پہلے نہیں پڑھا لکھا مہرم کے لیے ہے ایسے جی چاہ رہا ہے ذرا شارے میں پورا علاقہ جمعیں تو ذرا دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوا ہے بس یہی سن لو اور پھر انشاءاللہ جنگی بشرت زندگی آپ جانتے ہیں بابا سنشاہ جی کہ ہمیں یہی حیثیت یہی ہوتی ہے جو آج یہاں ہے وہاں بھی دن پر میں حاضر خدمت رہوں گا گھرکھڑ بھی مجھے حاضری دینی ہے اور جشنِ غدیر غدیر کمیٹی تشیف فرمائے تب تک جیئے تو سترہ زلحج کو غدیر کمیٹی میں بھی حاضر ہونا ہے جنگی بھی حاضری دینی ہے تو انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی نوکری کرتے رہیں گے میں ایک بات شروع کر رہا تھا اور پھر نیچے سے یہ کاغذ آ گیا مجھے اپنا موضوع بدلنا پڑ گیا تھا کیا خوشی ملتی ہے یہ معروف غم سہنے کے بعد اللہ کرے تیرا ہاتھ سلامت رہے جی بابا جی جیسے لے حکم کرو گے میں جنگی آ جانگا لیٹ تو لیٹ دو بجے جیسے لے بات حکم کرو گے کیا خوشی ملتی ہے یہ بابا عمد چاہ جی چھڑے نا لیگا لے آج بانی آج ذاکر نا غم اور معروف تے چھڑے آنے تے حسن دی دعویٰ تے وسیم نو تے حسن میں ہی آنے کیا خوشی ملتی ہے یہ معروف غم سہنے کے بعد عشق بن جاتا ہے موتی آنکھ سے بہنے کے توڑے کیا کہنے توڑے کیا کہنے اوہ آخری حلالی تک جس بندن میری گل سمجھ آئیے اوہ اتنا بولے کہ میں ذہنی جو عورت مطمئن ہو جانبی میری نوکری پوری ہو گئی کیا خوشی ملتی ہے یہ معروف غم سہنے کے بعد کیا خوشی ملتی ہے یہ معروف غم سہنے کے بعد یہاں سے وسیم زلے کے اکبر تک جس کے دل میں جو آرزو ہو جو خواہش ہو جو تمنہ ہو آل محمد کو حاضر مان کے ناظر مان کے اپنی ماں کے تقدس کی قسم کھا کے دل پہ ہاتھ رکھے دل بولے بھائی عاشق بولنا ورنہ کوئی دروتی نہیں کیا خوشی ملتی ہے یہ معروف غم سہنے کے بعد عشق بن جاتا ہے موتی آنکھ سے پہنے کے بعد اور کبریاں سے مانگنے کے دو مناسب وقت ہیں یا علی کہنے سے پہلے یا علی ہاتھ اچھے ہائے دری جی صاحبی جی ہو میرا پتر جوانیہ مانو جی بسم اللہ باوہ جی 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 مناسب کی دات کا بہت شکریہ کبریاں سے مانگنے کے کبریاں جی پھر پڑھ دوں کبریاں سے مانگنے کے دو مناسب وقت ہیں یہ ان چھیڑخانی ہے جاوید صاحب وہ بھی میرے نال مہربانی کرو اینج نہ کرو مہربانی کرو توڑی بہت مہربانی ہوئے گی جسے تخاق سمجھ کر ہی سر جھکاتا ہے خدا سے پوچھ وہ شفیر کا لہو تو نہیں اللہ ان ہاتھوں کو جی باتا جی کلم دیا ہے مالک نے تمہیں مجھے انصاف چاہیے اس مصرے پہ تو بندہ نہیں بول رہا اسو شاید بولنے کیا عادت ہی نہیں اسٹائل ہی نہیں اس کو پتے نہیں میں اس میں بولتے کیسے ہیں میں کہہ رہا ہوں جسے تخاق سمجھ کر ہی سر چھکاتا ہے تیرے میرے درمیان حسین زامن ہو گیا اگر تیرے عقیدے میں گنجائش ہوئی اور تو نہ بولا تو قبر تک میرا مجرم ہے اگر تیرے عقیدہ نہ بولے دا سنبھال کے رکھنا میں کہہ رہا ہوں جسے تخاق سمجھ کر یا علی میری مدد کیجے گا میں پورے ملک کے چنے وے منجمے میں عقیدے کا ایک مصرہ پڑھنے لگا ہوں جسے تخاق سمجھ کر ہی سر چھکاتا ہے خدا سے پوچھ وہ شبیر کا لہو تو نہیں اور سنا کی ناک پہ اس کا خطاب غیث تو سن کہیں حسین ہی جلا جلا لہو جی 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 ارشا جی زندگیوں میں تو آڈیاں جتنا علی تیرے اندر ہے اتنا بڑا نالا پوٹی کیا بات پوٹی سنم دی کیا بات آپ جیئے کیا علی یا علی کیا علی یا علی یہ تو مالک کا کرم ہے تم لوگوں پہ سنا کی ناک پہ اس کا خطاب غیث تو سن کہیں حسین ہی جلا جلا ایک ہماری بات پڑھنا علی ولی کے لہو کا لہو ہے سجدہ گا میں سجدہ گاہ ڈھونڈ رہا ہے مولوی کیوں نماز پڑھنی ہے تو اس میں کیوں پڑھنی ہے اس میں حسین بادشاہ کے خون کا کروڑوہ حصہ ہے اس مٹی میں حسین کا خون ہے حسین میں کس کا خون ہے ان صداقہ جڑا نہیں بولیا نا پا میں تسی رنجی ہو جاؤ بندہ آیا ہی نہیں گھروں پہلے سے جڑا چوک کر گیا ہے بابا میں پیانا علی ولی کے لہو کا لہو ہے سجدہ گا علی ولی کے لہو کا لہو ہے سجدہ گا علی کے نام کا اب بھی جواز باطل ہے شرم نہیں آتی علی کے خون پہ سجدہ تو ہو گیا چاہیز علی کا ذکر کروں تو نماز بات جی مرشوت جی جی نا 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 را جہے لانا تر ال کے لہو نہیں تک نانا تقویر اللہ حصہ سالے ٹائم کیا جی 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 وہ علی کے نام کا اب بھی جواز باطل ہے علی کے خون پہ سجدہ تو ہو گیا جائز علی کا ذکر کروں تو نماز میری اپنی ترتیب ہے ذکری کی قوانین کے روح سے اس میں مجھے یہ اشار پڑھنے تھے اشرہ محرم الحرام میں بڑے کمال کمال چہرے خوشامت بن جاتی ہے اگر نام لیتا ہوں تو چکوال سے لے کے پنڈی تک کہاں کہاں سے عزدار موجود ہیں جی میرا کر رہا ہے ایسی پڑھنی یہ محرم میں یہ پوری ایسی چیک کرنا چاہتا ہوں کیسے ہوئے ہیں شیر اس میں دو ضمیریں استعمال ہوئی ہیں ایک واحد متقلم کی ایک واحد مذکر غائب کی ضمیر کو وہ سمجھتا ہے جس کے پاس ضمیر ہو جی فکر جی ساجر جی وہ جی بابا جی ضمیر کو میں نے ارز کیا وہ سمجھتا ہے جی علیہ جس کے پاس مہربانی مرشد جس کے پاس ضمیر ہو ایک ضمیر استعمال ہوئی ہے میں واحد متقلم کی ہے میں سے مراد میں ہوں ایک ضمیر استعمال ہوئی ہے اس واحد مذکر غائب کی ہے اس سے مراد وہ ہے ذات وحدت سے مہربانی ملتان آپ ملتان تھے تین شیر پڑھے تھے میں نے سیڈی آگئی آپ کے بات اچھا جیتے رہیں تیتیس شیر ہیں اس کے آج بھی چودہ پتنا پڑھ کے میں اسی پہ چھوڑ دوں گا مسائب آپ کو جی بھر کے وسیم سنائیں گے میں سے مراد میں ہوں اس سے مراد وہ ہے مہربانی سر میں نے اللہ سے ایک بات کی ہے بس اب ذرا کنجائش یہ دیکھنی ہے جنہیں شاعری سیش کے میں میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا یہ میرا سوال ہے اس میں کہہ رہا ہوں اس نے کہا یہ اس کا جواب ہے میں نے کہا کے بعد آدھا مصرہ ہے اس میں سوال ہے اس نے کہا کے بعد آدھا مصرہ ہے اس میں جواب ہے مربانی علی جی آپ نے یہ کرنی ہے کہ توجہ کرنی ہے کہ گنجائش کتنی تھوڑی ہے میں نے کہا کہ بعد آدھے مصرے میں سوال ہے اس نے کہا کہ بعد آدھے مصرے میں جواب ہے میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے اصلا میں نے ویکھنا ہے مولا کا واسطہ گن کے پانچ چھ ملٹ اور لینے میں جناب کے اور ممبر میں چھوڑا ہوں آپ جیئیں میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے باہا حمد شاہ جی چودہ دی قسمیں اسے شیرتی فیصل ہو مینے ہیں میں پنڈی آلیاں کتنی عزت کیتی ہے اس گالتی کہ میں نامہ کلام انہوں دی بارگاچ پہلی باری زندگی پڑھتا پیا میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے مگر حسین جی علی مران جی جی سنگیر بولو بولو جن کے حقیدے میں کنجائش موجود ہے وہ بنت ہے بولو جن کے حقیدے میں نہیں آتی یہ بات کوئی داد نہیں میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے مگر حسین اس نے کہا یہ جتنے کلم کبیلے کے لوگ تم بیٹھے ہوئے ہو تمہاری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے زاکر حسین بن کے کہہ رہا ہوں میرا حق بنے تو رکھنا نہ نہ بنے بولنا نہ میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے اس نے کہا اس نے کہا کہ آج ہی چاہے اگر حسین کیا بات ہے کس جنت میں کھڑا کر دیا علی مران مجھے کس جنت میں لے آئے ہو مجھے جی بتا جی مسیح اب جیو سارے بولو مولا کی قسم ہے تم لوگ کمزوری ہو میری کیا تفسرہ کیا ہے تُو نے کہتا ہے آج ہے مصرے میں پوری بات شاہ باش میں نے کہا زمین پہ کوئی آگے ہیں نا میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے آپ کے کیا کہنے اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے مگر حسین میں نے کہا کہ تُوچھ سے ملاقات بس میں ہے اس نے کہا کہ آج ہی چاہے اگر حسین میں نے کہا کہ تیرے علاوہ مدد بھی ہے میں نے کہا کہ باوہ حمد شاہ جی جس بندے کو پا وزادشاہ میرے کافیے کا مانا آتا ہوا وہ بندہ علی کے بچوں کو گواہ بنا کے کہہ دے بولنے پہ دل نہیں آیا میں کلم توڑ کے بھینک دوں آج کے بعد شیری نہ کہوں میں نے کہا کہ تیرے علاوہ مدد بھی ہے اس نے کہا کہ خود ہے میرا چارہ گر حسین وہ جو حلالی کھڑے ہوئے بولو ہائے لری جیو ذاکر حسین بادشاہ کے میں نے کہا کہ تیرے علاوہ مدد بھی ہے اس نے کہا کہ خود ہے میرا تھکنا نہیں اس نے کہا کہ خود ہے میرا تیتی شیر ہیں پندرہ زیجرہ پڑھنے کے موڑ میں ہوں اور یالی مدد اس نے کہا کہ خود ہے میرا چارہ گر حسین اس نے کہا کہ خود ہے میرا چارہ گر حسین میں نے کہا کہ بولنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ اس نے کہا کہ بول ہی شام و سہر حسین جی 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 جوانی سلامت جوانیاں سلامت جناب علی جی 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 جوانی سلامت بڑی مہرمانی جی دعاوں کا شکریہ بڑی مہرمانی پرویز بھائی اس نے کہا کہ بول ہی میں نے کہا کہ بولنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ اس نے کہا کہ بول ہی شام و سہر حسین میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں میں نے کہا کہ جس بندے نے سوچنا شروع کر دیا وہ اس نے اپنا بھی ٹائم دائے کیا میرا بھی جس نے سمجھ آئی اور بولتا آیا اس کا شکریہ میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں اس نے کہا کہ ہے تو صحیح میرا گھر ہو سائیں اس نے کہا کہ ہے تو صحیح میرا گھر حسین اس نے کہا کہ ہے تو صحیح نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا چودہ کی قسم ہے دعوت دے رہا ہوں اس بندے کو جس کے کلیجے میں یہ برداشت ہے کہ وہ علی کے بچوں کا فضائل سن کے بول سکتا ہے اس نے کہا کہ ہے تو صحیح میرا گھر حسین میں نے کہا کہ بادشاہ تیرا وزیر کون میں نے کہا کہ بادشاہ تیرا وزیر کون اس نے کہا کہ ہے میرا زور کمر حسین نہ 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 بیٹا نہ 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 چاہتا ہوں میں اچھا پڑ گیا میں نے کہا کہ بادشاہ تیرا ایو کم یو آزرونی دعوت زولہ شیرہ میں اعلان کیا تھا رسول نے ہے کوئی جو میرا بوجھ اٹھائے عربی لینگویج میں بوجھ اٹھانے والے کو زور کمر کہتے ہیں جی فکر وزیر کہتے ہیں میں نے کہا کہ بادشاہ تیرا وزیر کون اس نے کہا کہ ہے میرا زور کمر حسین میں نے کہا کہ بھر دے ہر ایک ماتمی کی گود اس نے کہا کہ بانٹ رہا ہے پسر حسین جی 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 نسلان جی وان تو آڑیا نسلان جی وان تو آڑیا میں نے کہا کہ بھر دے ہر ایک ماتمی کی گود اس نے کہا کہ بانٹ رہا ہے پسر حسین اس نے کہا کہ بانٹ رہا ہے پسر حسین میں نے کہا ازاکہ ہے ممکن ثواب کیا میں نے کہا ازاکہ ہے یہ جو میں ماتم کر رہا ہوں یہ جو میں ماتم کر رہا ہوں یہ جو میں رو رہا ہوں یہ جو میں ماتم کر رہا ہوں یہ جو میں ماتم کر رہا ہوں یہ جو میں فرسی ازا بشا رہا ہوں میں نے کہا ازاکہ ہے ممکن ثواب کیا اس نے کہا کہ چاہے گا جو جس قدر ہو شاہ باش سب تو آٹی کیا بات ہے اس کیا بات دی کیا بات ہے قرآن دی کا سمینا ہتھان دی کیا بات ہے او بیٹا تیرے بولن دی کیا بات ہے جی مرشد جی پیر اسنین میں نے کہا آزا کا ہے ممکن ثواب کیا میں نے کہا آزا کا ہے چکوال پر سو تفصیل نہ سنے سا میں نے کہا آزا کا ہے ممکن ثواب کیا اس نے کہا کہ چاہے گا جو جس قدر حسین اللہ نہ کرے بندہ جیتا جاگتا سانس لیتا نہ بولے چھٹکی کاٹے اپنے آپ کو میں بیٹھا ہوں اور شاکر نے شیر پڑھا میں نہیں بولا میں نے کہا آدن میں کہاں ہوں گے ماتمی میں نے کہا آدن میں کہاں ہوں گے ماتمی اس نے کہا کہ خلد میں ہوگا جی دھر حسین اب جو نہیں بولا پھر وہ بولتے نہیں اس غریب کا کیا ہی رہا ہے میرے پاس جی بابا جی جی اسن جیو ماتمی بولو اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں نوکریہ بابا سبا کے ساتھ دن گولا خریب اور خریب اور خریب اور جی دھر حریب اور میں نے کہا آدن میں کہاں ہوں گے ماتمی اس نے کہا کہ خلد میں ہوگا جی دھر حسین اس نے کہا کہ خلد میں ہوگا جی دھر حسین میں نے کہا ہجاب میں قائم ہے کس لیے اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ اللہ ظلم کیا اس بندے نے شوقت رضا کے ساتھ جسے کافیہ سمجھ آیا اور وہ اس پنڈال میں بیٹھا ہوا اور وہ نہ بولا اس نے ظلم کیا میرے ساتھ میں نے کہا ہجاب میں قائم ہے کس لیے اس نے کہا کہ میری ضرورت ہے ہر حسین ہر حسین میں نے کہا ہجاب میں ضرورت ہے ہر حسین اس نے کہا کہ میری ضرورت ہے ہر حسین دو شیر اور یالی مدد اس نے کہا کہ راضی supreme علی جی اس نے کہا کہ میری ضرورت ہے ہر حسین اس نے کہا کہ میری ضرورت ہے ہر حسین میں نے کہا کہ مجھ کو نہ مرنے کا شوق ہے اس نے کہا کہ کہتے رہو عمر بھر ہو آئے 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 کیا کہنے اور تیرے بولنے کے کیا کہنے اور جیو جی جی اور چودہ ناظرین ہوں تم پہ میں نے کہا کہ مجھ کو نہ مرنے کا شوق ہے میں نے کہا کہ مجھ کو نہ مرنے کا شوق ہے اس نے کہا کہ کہتے رہو عمر بھر حسین مدد کر دو تو ایک شیر پڑھنے کو بہت جی جا رہا مشکل بڑا ہے پڑھا بھی نہیں ہے در کے مارے اپنے آپ کو ہی سنایا ہے بولی پڑھے ہو تو میں نے کہا کہ تو ہے سمیع و بصیر بھی اس نے کہا کہ ہے میرا سمع و بصیر حسین پہلی بار صاحبی تک لگا اس بندے پہ جو چھاں مجلس میں اور نہیں بولا دی پرویس جی جی مسرد ہداروں سالچیوں سید جی جی راضی رہنا میں نے کہا کہ تُو ہے سمیع و بصیر بھی اس نے کہا کہ ہے میرا سم و بصر حسین بصر سمجھ میں آیا بے سواد رے اصل میں ہے باسارہ بے سواد رے بصر بصارت بصیرت دیکھنے کی طاقت سواد کے ساتھ بصر پڑھا ہے میں نے ایک بصر اور سن لو اور یا علی مدد میں نے کہا کہ تُو ہے سمیع و بصیر بھی اس نے کہا کہ ہے میرا سم و بصر حسین میں نے کہا حسین کے جیون کا راز کیا مندے پچاس سال جیتے ہیں سو سال جیتے ہیں لوگ شہید ہوتے رہتے ہیں بڑے بڑے لوگ آئے گئے دس سال بیس سال پچاس سال ساتھ سال زیادہ کسی کی ایک صدی ذکر ہوا چودہ سو سال ہوگئے حسین 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 دنیا کے اکتیس ملکوں میں چلا گیا جہاں جاتا ہوں آگے حسین کا نام ہے حسین کا ذکر ہے میں نے کہا حسین کے جیون کا راز کیا اس نے کہا کہ مجھ میں کرے ہے بسر حسین مجھ میں کرے ہے میں نے کہا حسین کے جیون کا راز کیا میں نے کہا جی مجھ میں جی میرمانی فضاد پیر بہن شکریہ وڑاکھا مصرائی اس نے کہا کہ مجھ میں مجھ میں میں نے کہا حسین کے جیون کا راز کیا اس نے کہا کہ مجھ میں کرے ہے بسر حسین میں نے کہا یہ نوکے سنہ پر خطاب کیوں اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا نمار حسن آئے 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 جی کرونوں سلامی راتوں کو کرونوں سلامی راتوں پر میں نے کہا کہ نوکے جی جی وہ میں نے کہا ختم ہو گئی بات یا علی مدد میں نے کہا کہ نوکے سنہ پر خطاب کیوں اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا نمر حسین میں نے کہا تھا نمر حسین میں نے کہا تھا نمر حسین میں نے کہا سنائے تیری آنکھیں بھی نہیں تو دیکھتا بھی ہے سنائے تیرے کان بھی نہیں تو سنتا بھی ہے سنائے تیرے ہاتھ بھی نہیں تو کرتا بھی ہے سنائے تیرے پاؤں بھی نہیں کیوں پریشان ہو گئے ہیں مجھے نہیں پتا علی عمران یہ اس کی تمنا ہے یا حسرت چودہ کی قسم ہے یہ کہنے ہی کوئی چھوٹی بات نہیں کرج والی بات ہے مجھے نہیں پتا یہ اللہ کی تمنا تھی یا حسرت لیکن جب بارہ تیرے جب کچھ درمینی رات علی کی ماں آئی ہے نا بیت اللہ میں تو اس نے جب بات علی کی ماں سے کی ہے کروڑ شوقت قربان کر دوں اسے ایک بات کا نشانی جاتا ادھر علی کی ماں کا پہلا قدم بیت اللہ میں آیا ادھر اس نے کہا اگر میں آوار ذات بشریہ سے والا نہ ہوتا آج میں چل کے تیرا استقبال تیرا یہ ہاتھ سلامت رہے تمہاری عزت دار ماں کو سلام تمہاری عزت دار ماں کو سلام جنہیں تمہیں فضیل سننا سکھایا ہے جی 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 آپ جیئے یہ گھر سلامت رہے جی بابا جاتا ہے سیر بچائیں بچائیں آگے آئی قرآن دے گسم پاکہ بچائیں جی پہلا قدم علی کی ماں کا چلو اوپر سے بابا جانی مجھے کہہ رہے پھر پڑ جو کچھ میں نے عربی میں کہا ہے وہ اردو میں کہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہر میں زبان کا حق ہے آنے والے مہمان کا استقبال کرے علی کی ماں کا پہلا قدم بیت اللہ میں آیا مجھے دیکھ تیرے بس میں ہو تو نہیں بولنا اللہ کی آوازہی میں اللہ علی کی امہ میں اللہ اگر جسم کے پیکر میں سماتا اے فاطمہ خود میں تیری تعظیم کو جی بابا جانی جی 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 اللہ یہ عقید سلامت رکھے اللہ یہ جی 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 اے فاطمہ خود میں تیری تعظیم کو آتا میں نے کہا تُو بولتا بھی نہیں تیری زبان بھی نہیں آپ جیئے آپ کی نسل جیئے آپ کے بچے جیئے تیری زبان بھی نہیں تُو بولتا بھی ہے تیری آنکھ بھی نہیں تُو دیکھتا بھی ہے پھر بڑھ دوں میں اللہ اگر جسم کے پیکر میں سماتا یہ سوچ کے یہ سوچ کے بابا عمد شاہ جی موڑی تھی کہ اسی دروازے سے مریم سے کہا گیا تھا کہ چلی جا ٹائم بھی نہیں تو ہنگل آگئے موتے تمہ کیتے بغیر رہ بھی نہیں سکتا کیا کہا تھا مریم کو توفر جی یہ عبادت کا گھر ہے ولادت کا گھر نہیں کعبہ عبادت کا گھر ہے ولادت کا گھر نہیں کلے جا پھٹ جائے نندر نہ آوے رات نو تے منفون کریں ورنہ جس بندے نے میری گال سمجھ آوے تے بول پوے ماں زندہ ہو ماں کے پاؤں چومنا ماں تُو نے عقیدہ سننا سکھا دیا ماں دنیا میں نہ ہو اس کی قبر پہ جا کے بوسا دینا میں شوقت اللہ شوقت پورے ہوش آواز میں کہہ رہا ہوں اللہ نے مریم سے کہا تھا حاضر بیت العبادہ اللہ بیت الولادہ یہ عبادت کا گھر ہے ولادت کا گھر نہیں چلی جا علی کی ماں کا بلانا آنا کعبے میں علی کا ظہور کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرہ جب کو علی کی کعبے میں ولادت نہیں کعبے میں عبادت ہے ماں فی اس بندے سے جس کے ادراک سے بار تھا یہ جملہ ماں فی جاتا اس بندے سے یار جسے یہ بات سمجھ نہیں آئی جی ایک پر مجھ دیکھ مجھے با فضا اچھا جی میں نے کھو ایک میں کعبے میں علی کی ولادت نہیں عبادت ہے علی نے نزول قرآن سے دس سال پہلے قرآن پڑھا ہے کسی پہ میری مولیوں سے گھڑ بڑھے ہیں مولی بھی کہتے ہیں علی پہلا مسلمان ہے میں کہتا ہوں علی پہلے سے مسلمان ہے مولی بھی کہتے ہیں علی نے آتے ہی قرآن پڑھا ہے میں کہتا ہوں نا علی نے آتے ہی قرآن نہیں پڑھا جو علی نے پڑھ دیا وہی قرآن ہے ہائے 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 ہ قرآن کو تنزیل سے یہ بھی سنائے اینج نہ کرو مولادا واسطہ جات جی میں نہیں سنتا رہی نہیں بس بس ختم ہو گئی بات چلو آؤ میں آپ کو منظر تک لے چلتا ہوں دیوار سے آئی تھی دیوار سے گئی ہے ہے سب غلط پڑھا جاتا ہے ممبر پہ کتاب دیکھی نہیں اس بندے نے جو کہتا ہے در سے گئی ہے نہ در سے آئی ہے نہ در سے گئی ہے علی کو اٹھا کے سونا جب کو واپس دیوار کی طرف چلی ہے اور پورے یقین سے گئی ہے جانتی تھی میں علی کی ماں ہوں میرے رستے میں دیواریں نہیں آتی کیا فائدہ مجھے روک دینے گا میں تو جا ہی رہا تھا جانتی تھی میں علی کی ماں ہوں میرے رستے میں دیواریں نہیں آتی دونوں ہاتھوں پہ اونچا کیا فاطمہ بنت حسد نے بیٹے کو مجھے نہیں پتا علی عمران اس جملے پہ کون بولے کون نہ بولے لیکن مجھے پسند ہے میں اپنی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں جو پہلے یلی تھا اللہ جانے ماں کے ہاتھ پہ کتنا ہنچا ہو گیا ہوگا ادھر بیت اللہ سے باہر آئی ادھر رش کو دیکھا عوام کو دیکھا مخلوق کو دیکھا اتنا بڑا رش تھا بیت اللہ کے دروازے پہ کہ علامہ مجلسی لحرامہ کو کہنا پڑ گیا تاریخ عرب میں دو بڑے اجتماع ہوئے ایک سونہ رجب تیس آم الفیل بیت اللہ کے در پہ دوسرا اٹھاراں زیلہ حج غدیر کے میدان میں آگے علامہ لکھتے ہیں یہ دونوں اجتماعالی کے صدقے میں ہوئے پہلا دیدار علی کے لیے دوسرا اقرار علی اب بابا جانی نے حکم کر دیا ہے تو میں ایک جملہ اور پڑھوں اسی پہ چھوڑوں پہلا بس اسی پہ چھوڑوں پہلا دیدار علی کے لیے دوسرا جی شیری دوسرا اقرار علی کے لیے علی کے ہاتھوں پہ اٹھایا علی کی ماں نے آنے والی مخلوق کو دیکھا لوگوں کو دیکھا اپنے علی کو دیکھا اپنے آپ پہ ناز آگیا میں کس کی ماں ہوں پورے جلال میں آکے فرماتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح ہو جائے نہ مجھے کوئی روکنے والا ہے نہ مسرط کی یہ تاب ہے کہ مجھے کہ تیرا ٹائم ختم ہو گیا نہ علی عمران میں یہ حمد ہے صبح ہو جائے میں ہی پڑھتا رہوں میں ہی پڑھتا رہوں ٹھیک ہے نا میں پہلے ممبر پہ گئے چکا ہوں میں بانی مجیس ہور شکریہ ادا کر چکا ہوں اپنے بعد آنے والے زاکرین کا لیکن ارمان لگا مجھے اس منڈال میں اس جملے کی داد نہ ملنے کا علی کی ماں کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی نزول قرآن کو دس سال پڑے ہوئے ہیں ابھی قرآن کے نزول کو دس سال انتظار ہے اور علی کی ماں کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم معاشر الناس ان اللہ فضلنی اللہ جمعی خلقہ ہی و اختارنی من المختارات من مم مدا من قبلی وقت اختار اللہ آو سیاتا بنت مضاحمہ و انہا عبدت اللہ حسزن فی موزن لا یحبو اللہ استرارا و مریم بنت عمران اختارہ اللہ و یسر علیہ ولادت عیسیف و حضت الجز علی آبیس من نخلت فی فلاتم من الارز حتہ تساکت علیہ رثمت جنیہ و انی بلتو فی بیت الاتیک و بقیتو فی سلاست آیام و آقل من سمار الجنت و آورا کے ہا وارزا کے ہا فلمہ عرطانو خرجا و ولدی علیہ یدیہ فہتف بی حاتف یا فاتمہ سمیہ علیہ فعنالعالع علیم 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 کردو درجمہ یا جاؤں دونوں ہاتھ پہ اٹھایا علی کی ماں نے علی کو اور مریم یاد آگئی علی کی ماں فرماتی ہے لوگو اس کے ایک گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا باوہ عزمت شاہ تو آنے میرے درمیان حسین دامن علی عمران اس مجمع الو ایک کے ایک بندہ میں دس جن امار نادلی پڑھ کے دوسر پلائے تو نہ بولے میں تھی جھڑ دینا مل کے مل کے ہائے دری علی کی ماں فرماتی اس کے ایک گھر میں رہتی تھی مریم مگر جب اے سب چندنت کے دروازے پہ حامل شاہ اس بندے کو سلام کروں گا جسے اگر ہم اس طرح سمجھ آیا اور وہ آخری حلالی تک بولا اس کے ایک گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا اپنے بے ایپ گلشن میں بیٹھی تھی میں مجھ کو آواز دیکھ شاباش 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 مہروانی بیتا جی اپنے بے ایپ گلشن میں بیٹھی تھی میں مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا تھک لی گیا ہمیں لیکن انکل عاشق کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ دوہا قطر میں انڈین شوہرہ کی موجودگی میں تمہارے بیٹے یہ مصرہ پڑا اور پورا قطر کا پنڈال کھڑاؤ کے بولا تھا یہ نہیں چارہ اٹھ کے بول جتنی قیبت بنے اتنا بول اور میں جاؤں علی کے ماں فرماتی ہے اپنے پر ایپ گل شکر میں بیٹھی تھی میں مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا اور لوگوں میرا اور مریم کا فرق سمجھو وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی میری خاتر یہ پردہ لگا جی شیری جی جی ارشد جی 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 دے حسدہ مالکی علیہ و بولے ہائے دری جی محسن بھائی وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی میری خاتر یہ پردہ لگایا گیا اس کو عیسیٰ ملا مجھ کو حیدر ملا میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا علی کی ماں کہتی وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے سمر اس کا بیٹا بھی وہ تمر کھاتا رہا علی کی ماں کہتی عیسیٰ نے رہنا شروع کر دیا یا ممتہ نے محسوس کی یا بچے کو بھوک لگی ہے کوئی تو سمجھے کوئی تو سمجھے علی کی ماں کہتی مریم نے آسمان کی درد دیکھے کہا میرے اللہ میں غیر فطری دنوں میں ماں بن گئی کروڑ واری سلام اس بندی نیڑا جملے تھے بولے جی جی آنے صاحب میرے اللہ میں غیر فطری دنوں میں ماں بن گئی ہوں میرے پاس بچے کی غزا کا انتظام نہیں میرے اللہ میں کیا کروں فاند علی جبرائیل جبرائیل نازل ہوا مریم کو سلام کیا سلام کے بعد پیغام دی اللہ فرمارا ہے بچے کو کھجوریں کھلا مریم نے کہا کھجور کا موسم ہی نہیں پچیس دسمبر تھی مریم نے کہا کھجور کا موسم ہی نہیں جبرائیل نے کہا تُو کو یہاں مستور ہے جار درخت کو ہاتھ لگا مریم نے ہاتھ لگا درخت ہرا ہو گئے آپ کیا کروں اس کی شاقہ ہیلا آپ کیا کروں دو کھجوریں چن دو کھجوریں چنیں اب کیا کروں اپنے مقدس دہن میں ڈال دہن میں ڈالیں اب کیا کروں اپنے لعاب دہن سے نرم کر نرم کی اب کیا کروں اپنے دانتوں سے باریک کر باریک کی اب کیا کروں بیٹے کے مو پہ مورا کیک خود کھا ایک اسے کھلا علی کی ماں فرماتی وہ خجوریں ہلا کی تو گرتے سمر اس کا بیٹا بھی وہ تمر کھاتا رہا تین دن میں تو اللہ کی مہمان تھی میرا کھانا بھی جنت دیدے اندار علی بولے حائل علی حائل علی زندہ صلی اللہ زندہ صلی اللہ کیا بات